اور دادا جو ہیں آپ کے سانسط تھے دلی کی پروریش آپ کی رہی اس رویل لائف کو آپ نے جیا ہے دلی کے اندر ویدیشوں کے اندر تمام ملک آپ گھومیں کیا لگتا تھا کہ وہاں سے آ کر کے راجنیتی میں جانا یہ ایک مجبوری ہو گئی شایان مسوطی کی لیگیسی کو آگے بزانا ہے دوزار چودہ میں سارنپور آئے تو دادا کے ساتھ راجنیتی کے گھر بھی سیکھے اسی دوران پاریوارک چیزوں میں یا پاریوار کے اندر مدبھید بھی شروع ہو گئے تو کیا شایان ان چیزوں سے بھی دوچار ہو رہے تھے ایک طرف تو پاریوارک مدبھید تھے ایک طرف راجنیتی میں شایان کی انٹری ہو رہی تھی تو وہ چیزوں کو کیسے میں لے گیا آپ کو درجہ پر آپ منتری بنا دیا گیا اتنا راجنیتی کا انوبھو نہیں تھا شایان کو لیکن دادا کی اس راجنیتی وراثت کو بھاپتے ہوئے ملائم سنگھ عدو نے آپ کو سمبان دیا جبکہ لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ سمبان تو شایان مسود کو ملنا چاہیے تھا یا عمران مسود کو ملنا چاہیے تھا تو اسے کیسے دیکھتے ہیں رشید مسود کو رشید مسود بنانے میں عمران مسود کو عمران مسود بنانے میں کئی لاکھ لوگوں کا بہت بڑا یوگتا ہے اور اس یوگدان کے سامنے شایان مسود کی کوئی عقاد نہیں ہے بہت چھوٹا سا ایک پیاد دا ہے شایان مسود اپنے لیکن چودہ کا وہ دور جب بھاشن آپ مائک پر دیتے تھے گرج دے تھے اسی بڑے پاپا کے خلاف تو وہ کیا مجبوری تھی یا لگتا تھا کی نہیں میں آپ کو اس کا ایک بہت اچھا جواب دیتا ہوں جو میں چھوٹا تھا تو میں نے ہمیشہ لک اپ کرا بڑے پاپا کی طرف لیکن میں بدقسمت ہی مانوں گا اس چیز کو اپنی کہ میں جب میں پولٹکس میں آیا تو ہمارے پریوار میں اختلاف آدھ چل رہا تھا ہم آپس میں لڑ رہے تھے دکت تھی یہ لیکن مجھے ایک سیکھنے کا بہت زبردست پلیٹ پروم جب دوہزار بارہ کا ویدان سوا چناؤ آیا تو آپ لوگ سماجوادی پارٹی میں تھے ساری سیٹیں نہ ملنے کی وجہ سے عمران مسود صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ کانگریس میں جائیں گے اس ٹائم کانگریس میں چودری اشبال سنگھ بھی تھے تو لوگوں نے ہمیں بتایا یا جتنا میں خود سمجھتا ہوں کہ رشید مسود صاحب یہ نہیں مانتے تھے کہ ہمیں سماجوادی پارٹی چھوڑنی چاہیے جبکہ اس وقت عمران مسود کا قد بڑھتا جا رہا تھا مجبوری میں کیا رشید مسود صاحب نے عمران مسود کے ساتھ چلنے کا فیصلہ لیا اگر یہ گلتی نہ ہوتی دوزار بارہ میں تو ہمیں خوب یاد ہے کہ سرکار آئی تو یہ بھی کہا کہ دیکھیں عمران مسود تو اگر سپا میں ہی رہتے تو کیبنٹ منسٹر بنتے اور بھی لوگ بنتے کازی صاحب کا وقت بڑھا ہوتا تو یہ گلتیاں ہوئی ہیں آپ کو لگتا ہے اب تو بید گئی صاحب بات اب تو جو ہو گیا وہ ہو گیا گڑے مردے اکھاڑ کی کیا جاتا اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید ہم لوگ یہاں نہ پہنچتے ہیں یہاں پہنچیں ہیں اور اب جہاں پہنچ گئے ہیں وہاں پہنچنے کے بعد یہ ضرور محسوس ہوتا ہے کہ پولٹیکلی اگر سمی کرن کی راجنیتی کرنی ہے تو اس سے بہتر سمی کرن کی راجنیتی کہیں اور نہیں اور بی جے پی کو ہرانے میں آج کے دور میں اگر کوئی سکشم ہے تو وہ بہجن سماج پارٹی ہیں بہن کماری مائیواتی اس کے علاوہ کوئی دوسرا بکار نہیں ہے تو آپ کے دادا جو آٹھو بار سانسد رہے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب مائیواتی نے ان کا سممان نہیں کیا تو عمران مسود کا کیا سممان بینجی کرے گی صرف فوٹو دکھانے سے تھوڑی کام چلیا کہ سر سے آپ جیارو بسپا پر لگتا ہے کہ دیکھیں بی جے پی کے مکھیالے سے بسپا کے ٹکٹ تیہ ہوتے ہیں تو اس کے لیے کیا فرمولا نکالا ہے ایک سانسد آپ کی پارٹی کے ان پر بھی نشانہ ساتھ دیا تو ویدھائک ہیں یہاں پر ایم ایل سی ہیں یہاں پر قیادت کمزور ہے چار مسلم لیڈر ہونے کے باوجود ہیں لیکن آپ چلئے سماجبادیوں کو بولیے ویدھائی کو بولیے ایم ایل سی کو بولیے آپ تو اپنی پارٹی کے سانسد کو بولتے ہیں وہ آپ کی میٹنگز میں نہیں آرہے ہیں تو کیس کا مطلب ان پر ہی ٹارگٹ کر دیا جائے یہ بند نہیں رہی ہے ایم نرخہ میں کیا کچھڑی پک رہی ہے کیسے ہیں شایان آپ کیسے ہیں بہت بڑیا تو جو شخص میرے ساتھ موجود ہیں نام شایان مسود ہے اور سارنپور کی پسچے مطرپدیش کی راجنیتک شخصیت رشید مسود صاحب جو مرہوم ہیں اور ان کے پوتر ہیں آج بات کچھ سیاسی سفر کی ہوگی راجنیتی کی ہوگی پاریوارک باتیں بھی ہوں گی کیسے شایان مسود کا راجنیتک سفر کی شروعات ہوئی تو شایان مسود میں سواگت کرتا ہوں بیجی نیوز پر آپ کا ایک بار پھر سے تو شروعات کرتے ہیں آج ان کے فارم ہاؤس پر پہنچے ہیں فارم ہاؤس بھی آپ کو دکھائیں گے اور شایان مسود کیا راجنیتی میں آگے کرنا چاہتے ہیں ان تمام مسئلوں پر آج بات ہوگی تو بات ہوگی شایان مسود سے شایان مسود آپ کے پریوار کا ایک بڑا سیاسی سفر رہا ہے کس طریقے سے شروعات ہوئی کیونکہ رشید مسود صاحب لگ بگ آٹھ سے نو بار سانسد رہے اب آپ جو ہیں اس وراثت کو آگے بڑھا رہے ہیں تو سب ہی جاننا چاہتے ہیں کہ یو آ نیتا ہونے کے ساتھ اب شایان کی کیا پلاننگ ہے آگے اور اس سے پہلے کیسے آپ کی انٹری ہوئی کیونکہ سماجواتی کی سرکار میں جو ہے آپ منتری بھی رہے تو کیسے شروعات ہوئی دادا جب سانسد تھے آپ ڈلی رہتے تھے تو کہاں سے شروعات ہوئی دیکھیں صاحب پولٹیکل فیملی میں پولٹیکس جو ہے وہ ہمیشہ ڈروائنگ روم ٹاک رہتی ہے ڈروائنگ روم میں جب بھی گھر اکھٹا ہوتا ہے بات ہوتی ہے تو راجنیتی کی ہی بات ہوتی ہے کیونکہ راجنیتک پریوار میں راجنیتی کا ڈسکشن جو ہے وہ ہر سمیں چلتا ہے تو بڑا کہ جب ڈسکشن چل رہا ہے تو انٹریس بھی اپنے آپ ڈیولپ ہوتا ہے تو پولٹیکس میں انٹریس تو بچپن میں ہی ڈیولپ ہو گیا تھا لیکن بچپن میں یہ نہیں پتا تھا کہ کب کن پرستیتھیوں میں کن حالاتوں میں راجنیتی میں آنا ہوگا انیس سال کی عمر میں جب میں پہلی بار سارنپور آیا تو تصور ہی نہیں کر رہا تھا کہ پولٹیکس کیا ہوتی ہوگی کیا چیز ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی سارنپور کی جیوگریفی نہیں پتا تھی ہمیں شروع شروع میں آئے تو جس طرح بیغانی شادی میں عبداللہ دیوانے ہوتے ہیں وہی حال ہمارا تھا پولٹیکس میں لیکن یہاں آ کر دیکھا کہ اتنا پیار لوگوں کا اتنی محبت اتنی دعائیں لوگوں کی تو یہاں آ کر اصل معنیوں میں تو یہاں سارنپور آ کر پتا چلا کہ کیا میری وراثت ہے کتنا پیار ہمیں لوگوں کا ملتا ہے کتنی محبت سے لوگ ہمیں نوازتے ہیں تو جو انٹریس بچپن میں ڈیولپ ہوا تھا اس کی گارنشنگ جو ہے وہ سارنپور آ کر جس طریقے سے ہم نے آپ کو دیکھا پڑھا اس کے مطابق آپ نے کئی دیشوں کی آترا کی شوٹنگ میں آپ کا بڑا انٹریسٹ رہا اور دادا جو ہیں آپ کے سانسط تھے ڈلی کی پروریش آپ کی رہی اس رویل لائف کو آپ نے جیا ہے ڈلی کے اندر ویدیشوں کے اندر تمام ملک آپ گھومیں کیا لگتا تھا کہ وہاں سے آ کر کہ راجنیتی میں جانا یہ ایک مجبوری ہو گئی شایان مسعود کی کی لیگیسی کو آگے بڑھانا ہے یا پھر خود کا بھی انٹریسٹ تھا دیکھیں سجن بھائی مجبوری میں کبھی بھی آدمی پیشن سے کام نہیں کر پاتا لوگوں کے لئے کام کرنا پولٹکس سے لگھٹ کر میں اسے اپنا پیشن مانتا ہوں دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ میں دلی رہا شوٹنگ کری میں نے دوہزار آٹھ میں شوٹنگ شروع کر دی تھی پانچ سال میں نے انڈیا کو ریپریزینٹ کرا 32-33 میڈل جیتے انٹرنیشنل میڈل جیتے نیشنل میڈل جیتے لیکن آنا تو یہی تھا صاحب دیکھیں جو جگہ آپ کو کرم بھومی بھی ہماری یہی ہے جو جب جگہ آپ کو پکارتی ہے تو آنا تو تھا یہاں اور یہاں آ کر اور محسوس ہوا کہ کتنی ذمہ داریاں ہم لوگوں کے اوپر ہیں کتنے پریبار ہم لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو میں اکیلہ ہی چلا تھا جانے پر منزل میں چلتا گیا اور کاروان بنتا گیا دیکھیں رشید مصول صاحب کا اتنا بڑا نام رہا ہے ملائم سنگھ یادہ ان کو کتنا سممان دیتے تھے بات کسے سے چھپے نہیں ہے جب آپ نے کہا کہ دوزار چودہ میں سارنپور آئے تو دادا کے ساتھ راجنیتی کے گھر بھی سیکھے اسی دوران پریوارک چیزوں میں یا پریوار کے اندر مدبید بھی شروع ہو گئے تو کیا شایان ان چیزوں سے بھی دو چار ہو رہے تھے ایک طرف تو پریوارک مدبید تھے ایک طرف راجنیتی میں شایان کی انٹری ہو رہی تھی تو وہ چیزوں کو کیسے منیج کیا آپ نے دیکھیں میں بدقسمتی مانوں گا اس چیز کو اپنی کہ میں جب میں پریوارک میں آیا تو ہمارے پریوار میں اختلافات چل رہا تھا ہم آپس میں لڑ رہے تھے دکت تھی یہ لیکن مجھے ایک سیکھنے کا بہت زبردست پلیٹ فارم ملا میں نے سکرچ سے سیکھنا شروع کرا دادا اس ٹائم بہت زیادہ ایبل نہیں تھے مجھے سکھانے میں جیل میں تھے لیکن لوگوں نے اتنا ساتھ دیا اتنا ساتھ دیا ساتھیوں نے کہ مجھے ایک ایک چیز سکھانے میں ساتھیوں کا بہت بڑا یوگدان رہا اور دیکھیں منوبل بہت بڑی چیز ہوتی ہے پولٹکس میں کبھی بھی جب مجھے یہ لگا کہ میں مایوس ہوا یا میں ڈی مورالائز ہوا تو ساتھیوں نے بہت مورالائز کرنے کا کام کرا بہت موٹیویٹ کرا مجھے اور میرے حوصلے کو باندھ کے رکھا بہت بڑی چیز میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ ساتھیوں نے اس برے دور میں بہت ساتھ دینے کا کام کرا دیکھیں جس دور میں عمران مسعود کی راجنیتی کو چرم پر ہونا چاہیے تھا دوزار بارہ کا میں ذکر کروں گا کیونکہ چودہ میں آپ آئے تو آتے ہی جب سرکار بنی تو آپ کو درجہ پر آپ منتری بنا دیا گیا اتنا راجنیتی کا انوبھو نہیں تھا شایان کو لیکن دادا کی اس راجنیتی وراغتے ہوئے ملہم سنگھ نے آپ کو سمبان دیا جبکہ لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ سمبان تو شازان مسعود کو ملنا چاہیے تھا یا عمران مسعود کو ملنا چاہیے تھا تو اسے کیسے دیکھتے ہیں آپ دیکھیں میں اسے ایسے دیکھتا ہوں کہ میں اپنے پریوار کا ایک بہت چھوٹا سا پیادہ ہوں بہت چھوٹا سا اگر مجھے کچھ مل رہا ہے تو وہ پورے پریوار کو مل رہا ہے وہ میرا اکیلے کا نہیں یہ جتنی بھی بڑی پولٹیکل لیگیسی ہے یہ ایک ٹیم ورک کے تحت پیدا ہوئی ہے چہرے ضرور آگے ہو سکتے ہیں لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ٹیم ورک ہے رشید مسعود کو رشید مسعود بنانے میں عمران مسعود کو عمران مسعود بنانے میں کئی لاکھ لوگوں کا بہت بڑا یوگدان ہے اور اس یوگدان کے سامنے شایان مسعود کی کوئی عقاد نہیں ہے بہت چھوٹا سا ایک پیادہ ہے شایان مسعود اپنے پریوار کا یہ سوال میں اس لئے پوچھ رہا ہوں کہ دیکھیں یا تو رشید مسعود صاحب ہوئے پھر ایک دم شایان مسعود آگئے تو جو ایک پیڈی تھی شایان مسعود کی وہ لیپس کر گئی وہ چیزیں آگے نہیں بڑھ پائی تو جو شایان اب آگے بڑھا رہے ہیں یہ میں سوال اس لئے پوچھ رہا ہوں کہ یہ چیز جو ہے پتہ کیوں آگے نہیں بڑھا پائے میں بتاتا ہوں آپ کو دیکھیں میرے دادا کے راجنطق وارث بڑے پاپا ہیں عمران مسعود صاحب اور انہوں نے اپنی زندگی میں ان کو اپنا راجنطق وارث بنا دیا اور گھر میں جب بڑا بھائی ہوتا ہے تو چھوٹے بھائی کی ذمہ داری صرف اتنی ہوتی ہے جتنا اسے بڑا بھائی دے دے اور وہی ہمارے گھر کا نظام رہا ہمیشہ سے وقتیہ طور پر ہو سکتا ہے کہ چیزیں تھوڑی الگ ہو گئی تھی لیکن جو نظام تھا وہ ہے اور رہے گا دیکھیں جو چیز آپ نے بتائی ہو سکتا ہے چیز اگر دوزار چودہ بارہ میں چیزیں سمجھ میں آ جاتی جو اب سمجھ میں آئی ہیں آپ کو لگتا ہے کچھ تھوڑا لیٹ ہو گیا چیزوں کو سمجھنے میں کہ عمران مسعود کو آگے بڑھائیے یا فادر کا انٹرسٹ نہیں تھا پولٹیکس میں دیکھیں میرے فادر کا کبھی بھی پولٹیکل انٹرسٹ کچھ بہت زیادہ رہا نہیں بڑے پاپا ہمیشہ سے راجنیتی میں آگے تھے ہمیشہ سے داما نے بھی یہی چاہا کہ ساری پولٹیکل لیگیسی بڑے پاپا کے پاس جائے اور دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ راجنیتی محنت سے جو محنت کرے گا اسے اس کا پھل ملے گا جو محنت نہیں کرے گا اس کو پھل نہیں مل سکتا بڑے پاپا نے محنت کری چالیس سال کی ان کی محنت ہے میں یا کوئی اور اس محنت کو دھتکار کے نظرانداز نہیں کر سکتا لیکن چیزیں رہی ہیں شایان مسعود دیکھیں آج ان کو سویکار ضرور کر رہے ہیں لیکن چودہ کا وہ دور جب بھاشن آپ مائک پر دیتے تھے گرج دے تھے اسی بڑے پاپا کے خلاف تو وہ کیا مجبوری تھی یا لگتا تھا کی نہیں میں آپ کو اس کا ایک بہت اچھا جواب دیتا ہوں جو میں چھوٹا تھا تو میں نے ہمیشہ لک اپ کرا بڑے پاپا کی طرف کہ جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو I want to grow up and be like him اب جب بڑے ہو گئے تو ان کے سامنے لڑائی لڑنے کھڑے ہو گئے اب راجنیتی میں اگر آپ مخالفت نہیں کرو گے تو پھر لڑائی کس سے آپ کی اور لڑو تو اس سے لڑو جس کا کوئی معار ہو اپنے سے چھوٹے سے لڑ کے کیا فائدہ تو ان سے لڑ رہے تھے ہم لیکن سوال یہ بھی ہے کہ دیکھیں لڑائی جو تھی جن کے خلاف تھی وہاں تک بات نہیں پہنچی گھر میں چیزیں علج کر رہ گئی آپ کو لگتا کہ اگر وہ چیزیں گھر میں نہ ہوتی تو شاید راجنیتی اس دور میں اچھی چل رہی ہوتی آج ضرورت نہیں ہوتی جس دل میں آپ ہیں میں بتاؤں آپ کو میں تو اس وقت میں نہ تین میں تھا نہ تیرہ میں مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ لڑائی جھگڑا کس بات کیا تھا کس بات کا نہیں تھا لیکن آپ کو یہ ضرور پتا تھا کہ منچ پر کس کے خلاف بولنا ہے اب بچ مچلی کے بچے کو تہرنا کوئی بھی نہیں سکھاتا تو بولنا تو بھرک تھا جب لڑ رہے تھے جب کانفلکٹ تھے تو آبویسی بات ہے کہ بولنا بھی پڑتا لیکن میں کوئی بہت خوش نہیں تھا ان چیزوں کو لے کر میری مجبوریاں تھیں وہ لیکن میں کوئی بہت انٹرنلی کوئی وہ نہیں تھا کہ میں ہاں یہ لڑائی لڑ رہے ہیں جب دوہزار بارہ کا ویدان سبا چناؤ آیا تو آپ لوگ سماجوادی پارٹی میں تھے ساری سیٹیں نہ ملنے کی وجہ سے عمران مسعود صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ کانگریس میں جائیں گے اس ٹائم کانگریس میں چودی اشبال سنگھ بھی تھے تو لوگوں نے ہمیں بتایا جتنا میں خود سمجھتا ہوں کہ رشید مسعود صاحب یہ نہیں مانتے تھے کہ ہمیں سماجوادی پارٹی چھوڑنی چاہیے جبکہ اس وقت عمران مسعود کا قد بڑھتا جا رہا تھا مجبوری میں کیا رشید مسعود صاحب نے عمران مسعود کے ساتھ چلنے کا فیصلہ لیا اور کانگریس کو تیہ کیا کہ کانگریس میں جائیں گے جیسا میں نے آپ کو پہلے کہا کہ رشید مسعود صاحب کے راج نتے گوارے سے عمران مسعود صاحب ہیں اور اور پولٹیکس بڑے پاپا کو ہی کرنی تھی کرنی ہے تو بٹ آویسی بات ہے کہ جو فیصلے انہیں لینے تھے اس فیصلے کے ساتھ سب پریوار کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا تھا دوزار بارہ میں جو فیصلہ بڑے پاپا نے لیا سارا پریوار ان کے ساتھ اس فیصلے میں کھڑا تھا سب کانگریس میں گئے آپ نے دیکھا کہ ہم لوگوں نے لڑایا لوگوں کو اور اختلافات سیٹو پر نہیں تھے دیکھیں سجن بھائی آپ دیکھ رہے ہیں میرے پریوار کے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں آدمی جڑا ہوا ہے میرے ساتھ وہ ساتھی ہیں جو محنت کر رہے ہیں اور اگر میں اپنے ساتھی کو محنت کا پھل نہ دے پاؤں ہم اپنے ساتھی کو پھل نہ دے پائیں تو ہمیں ساتھی کے لئے لڑنا بھی پڑے گا تو کیا وجہ تھی دیکھیں لوگوں نے تمہیں یہ بتایا کہ ٹک ٹو کے وجہ سے بات تھی اور یہی کارن تھا کہ اگر یہ گلتی نہ ہوتی دوزار بارہ میں تو ہمیں خوب یاد ہے کہ سرکار آئی تو یہ بھی کہا کہ دیکھیں عمران مسود اگر سپا میں ہی رہتے تو کیبنٹ منسٹر بنتے اور بھی لوگ بنتے کازی صاحب کا بھی قد بڑا ہوتا تو یہ گلتیاں ہوئیں آپ کو لگتا ہے اب تو بید گئی صاحب بات اب تو جو ہو گیا وہ ہو گیا گڑے مردے اکھاڑ کے کیا کریں گے راج نہیں کہ کس سے لوگ آپ سے جاننا چاہتے ہیں اس لئے میں نے سوال آپ سے پوچھا کیا پتا چیزیں الگ ہوتی لیکن جو ہماری قسمت میں تھا جو اوپر والے کو نصیب میں منظور تھا وہ ہوا اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہوتا ہے وہ اچھے کے لئے ہوتا ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید ہم لوگ یہاں نہ پہنچتے جہاں پہنچیں اور اب جہاں پہنچ گئے ہیں وہاں پہنچنے کے بعد یہ ضرور محسوس ہوتا ہے کہ پولٹیکلی اگر سمیکرن کی راجنیتی کرنی ہے تو اس سے بہتر سمیکرن کی راجنیتی کہیں اور نہیں ہے اور بی جے پی کو ہرانے میں آج کے دور میں اگر کوئی سکشم ہے تو وہ بہجن سماج پارٹی ہیں بہنکماری مائیواتی اس کے علاوہ کوئی دوسرا وکلپ نہیں ہے اب آپ نے بسپا کا ذکر کیا تو میں بسپا کا ذکر کرتا ہوں آپ کے دادا بسپا میں گئے یہی دیکھیں چیزیں دوبارہ اپنے آپ کو دور آ رہی ہیں کہ اس ٹائم بھی میئر کا چناو تھا پھر لوگ سبح آیا لیکن آپ کو میئر کا ٹکٹ نہیں ملا تو آپ کے دادا جو آٹ نو بار سانسد رہے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب مائیواتی نے ان کا سممان نہیں کیا تو عمران مسعود کا کیا سممان بہنجی کرے گی صرف فوٹو دکھانے تھوڑی کام چلیا کہ سر پہ آت رکھتا نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں جب ہم لوگ بسپا میں گئے وہ دور الگ تھا بسپا کا آج کا دور الگ بہنجی نے جو سممان بڑے پاپا کو دیا میں سمجھتا ہوں وہ سممان آج تک کسی کو بسپا میں حاصل نہیں ہوا اور جو باتیں بہنجی نے کہیں میں سمجھتا ہوں وہ باتیں بھی آج تک کسی نتہ سے نہیں کہیں کہیں بہجن سماج پارٹی جوائن کرنے کے بعد جس سممان سے بہنجی نے ہم کو نوازا وہ سممان اپنے آپ میں اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ دور بدل رہا ہے لوگ کہہ رہے کہ مجبوریاں ہو گئیں نہ تو مائیواتی اب اتنی مضبوط رہی ہیں اور نہ ہی عمران مسود اتنے مضبوط رہے ہیں اب دیکھیں مجبوری کا گھٹ بندن ہے دونوں کا آج دیکھیں میں ایک باہ بتاؤں آپ کو مضبوطی کا آکڑا ووٹ سے ہوتا ہے ہوتا ہے ابھی ویدان سبا کا چناؤ گیا کانگریس میں تھے ہم لوگ ویدان سبا کا چناؤڑا کانگریس سات سیٹو پر ویدان سبا گئی دس ہزار کا آکڑا نہیں پار کر بھی اور یہ وہی کانگریس ہے جو دو ہزار سترہ میں دو ایم ایل ایز اتا لیے اور چار لاکھ آٹھ ہزار ووٹ ملیا یہ وہی کانگریس ہے تو مجھے نہیں لگتا دیکھیں لوگ اپنا اندازہ لگاتے ہیں لیکن گراؤنڈ ریالیٹی جو ہے وہ ڈبے کھلنے کے بعد پتہ چلتی ہے اچھا چلیے میں ایک سوال آپ سے سماجوادی پارٹی کو لے کر ہے سماجوادی پارٹی نے جس نے آپ کو اتنا سمان دیا آپ کے دادا کو راجہ صبح بھی بھی بھیجا لوگ صبح کا چناؤ بھی لڑوایا آپ کو بھی جو ہے راجہ منطری کا درجہ دیا تو اس کے بعد بھی آپ نے سماجوادی پارٹی چھوڑ دی دیکھیں کیا کچھ ملائم سنگھ یادہو نے جو آپ کو دیا اس چیز کا کوئی ریگارڈ نہیں تھا ایسا لوگ کہہ رہے ہیں دیکھیں ملائم سنگھ جی کا ہم لوگوں کے اوپر احسان ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور پریبار کے اوپر احسان ہے ملائم سنگھ جی جیسے لیڈر زمین اور آسمان کا انتر ہے تو اسی اکلیش یادہو کے ساتھ تو جڑے تھے آپ تب ملائم سنگھ جی حیات تھے زندہ تھے تب وہ ٹچ جو تھا ملائم سنگھ جی والا وہ زندہ تھا اب وہ ملائم سنگھ جی والا ٹچ چلا گیا اور کچھ سمیہ میں آپ بھی دیکھیں گے دیکھنے لگیں گی وہ چیزیں منظر عام پر آنے لگیں گی جس مایووطی کو آپ کے پریبار نے ارخواست کر عمران مسعود صاحب ہم نے تمام باتیں قیمن باتوں کا ذکر زیادہ ڈیپ لی نہیں کروں گا تو کیا شایان مسعود اب یہ مجبوری مجبوریاں ہیں کیا نہیں نہیں کیا یہ مسلم اور دلس سمیکن بنانے کے لئے کوئی مجبوری ہے اتنے بڑا راجنیتی گھرانا جو ہندو اور مسلم کی ایک آپ کی تعریف کرتے تھے لوگ مثالیں دی جاتی تھی تو کیا آج یہ مسلم دلس سمیکن بنانے مجبوری ہو گئی ہے دیکھئے سچن بھائی مجبوری پولٹیکس میں کچھ نہیں ہوتی پولٹیکس میں حالات ہوتے ہیں اور حالات انسار آپ کو فیصلہ لینا ہوتا ہے اس وقت میں بی جے پی کو ہرانے کے لئے آپ نے سماجبادی کو دیکھ لیا سماجبادی کا پورا زور لگا کر سو سیٹے آئیں آپ نے کانگریس کو دیکھ لیا کانگریس سٹرگل کر رہی ہے کسی بھی پارٹی کے پاس وہ ووٹ بینک ہی نہیں بچا جس کے اوپر پولٹیکس ہو سکتا ہے مسلمان نے پورا زور لگایا سماجبادی پارٹی کے لئے کتنی سیٹیں آئیں سو بہجن سماجبادی کے پاس آج بھی وہ ووٹ بینک زندہ ہے جو ان کا کور ووٹ بینک ہے اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جو ایک سیٹ والی ہے وہ کیا لڑے گی سو والے تو لڑ بھی سکتے ہیں سماجبادی کہتے ہیں دیکھیں سیٹ اگر آپ چھوڑ دیں اور آپ آنکھڑوں پر آ جائیں بی ایس پی کا جو ووٹ پرسنٹیج ہے وہ جو کتو ہیں جو ووٹ پرسنٹیج بی ایس پی کو ملا ہے اگر اس ووٹ پرسنٹیج میں سمی کرنڈ کے طور پر ووٹ جڑ جائیں میں کسی ہندو اے مسلمان کی بات نہیں کرتا میں سمی کرنڈ کی بات کروں گا تو آپ وہی ایک سیٹ سے دھائی سو یا تین سو سیٹیں پہنچنے میں آپ کو کوئی بہت زیادہ سمجھ نہیں لگتا یہ چیزیں جو ہے شایان مسعود کیا یہ دوزار بائیس کے چنو میں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی تو کیا کسی نے یہ کہا کہ دیکھیں نہیں اب سماجبادی میں جائے یہ سرکار آ رہی ہے عمران مسعود ایمیل سی بنیں گے منسٹر بنیں گے اس ٹیم ستہ دیکھ رہی تھی سمی کرنے ہی دیکھ رہی تھی ستہ نہیں ہم لوگ پولٹیکس آج سے نہیں ہمیشہ سے ساتھیوں کے لئے کرتے آ رہے ہیں اور ساتھیوں کے مشورے پہ ہی راجنیتی میں ہم لوگ فیصلہ لیتے ہیں جب سماجبادی میں جانے کا تھا تو سب ساتھیوں کا یہی مشورہ تھا کہ سماجبادی پارٹی میں جائے جائے اور سماجبادی پارٹی کو مضبوط کرا جائے کہیں کسی کارن وشیش ایسا نہ ہو جائے کہ بی جے پی کو ہم لوگ فائدہ پہنچ جائے کسی بھی طرح کا اس لئے سماجبادی میں گئے لیکن سماجبادی پارٹی میں اور امانداری سے گئے دیکھیں ہم نے چناؤ نہیں لڑا ہم نے امانداری سے سماجبادی پارٹی کو ساتوں سیٹوں پر چناؤ لڑانے کا کام کرا اور اس کے بعد جو دربھاگیا کی بات رہی سب سے بڑی وہ یہ رہی کہ اتنے بڑے نیتہ سے آپ کوئی امید نہیں ہوتی کہ وہ جھوٹ بول دیں گے سپیشلی اگر میں آن ریکارڈ آپ کے ساتھ کوئی بات کہہ رہا ہوں تو وہ ریکارڈ پہ رہے گی میں اس بات سے پلٹ جاؤں میں نیشنل میڈیا پر کوئی چیز کہوں اور پھر میں اس بات سے پلٹ جاؤں تو ہم نے تو کبھی تصوری نہیں کرتا تھا کہ اتنے بڑے نیتہ اتنا بڑا جھوٹ بول دیں گے اتنا بڑا ہمارے ساتھ دھوکہ جبکہ ہم بینہ کسی شرط کے گئے ہم نے الیکشن نہیں لڑا صرف اس لیے کہ ہم لوگ بی جے پی کو روک لیں سامپردائک طاقتوں کو روک لیں موٹو ہمارا صرف اور صرف سامپردائک طاقتوں کو روکنا ہے پارٹی کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن لڑائی جو ہے وہ فرقہ پرستی سے تو دیکھیں ویدان سوا کا چناؤہ آپ نے ہی لڑے ٹکٹ نہیں ملا یا جو پرستتیاں رہی ہیں اس کے بعد ایمیل سی میں باتیں چلی تو اسے لے کے لوگوں نے ہمیں کہا کہ عمران مسعود کا تو نام ہی نہیں تھا ایمیل سی میں انہیں کس بات کا دکھ ہونا چاہیے تو لیکن کچھ لوگوں نے ہمیں بتایا کہ عمران مسعود کوئی دکھ تھا کہ چلیے کم سے کم ایمیل سی تو بنا دیتے مولایم سنگھ یاد ہو کسو پتر پارٹی کے عالا کمان نے ایک انٹرویو میں کہا ان سے پوچھا کسی آنکر نے کہ عمران مسعود صاحب آپ کی پارٹی میں آئے ہیں آپ انہیں عزت دیں گے ایمیل سی بنائیں گے منسٹر بنائیں گے تو اس پر انہوں نے جواب دیا کہ ہاں ان کو ہم پورا سممان دیں گے اور ہم سممان نہیں چاہ رہے تھے کوئی اور چیز نہیں چاہ رہے تھے پارٹی کا راشترہ دیویشن ہوا ہمیں انمیٹیشن تک نہیں دیا گیا ہمیں بھلانا بھی نہیں سمجھا گیا پارٹی میں اچھا آپ بتا یہ راجنیتی عزت کے لئے تو کر رہے ہیں کوئی دوسری چیز کے لئے تھوڑی کر رہے ہیں اگر وہ بھی نہیں مل پائے گی تو کیا کریں گے اب کیا فیوچر ہے شایان مسعود لوگ کہہ رہے ہیں کہ چلیے ٹھیک ہے سارانپور میں ہو سکتا ہے بسپا کو کچھ فائدہ ہو جائے لیکن باہر کی پرستتیاں مقابل نہیں ہیں کیونکہ یہ آرو بسپا پر لگتا ہے کہ دیکھیں بی جے پی کے مکھیلے سے بسپا کے ٹکٹ تیہ ہوتے ہیں تو اس کے لئے کیا فرموزہ نکالا ہے آپ لوگوں میں بتاؤں آپ کو سچین بھائی جب پولٹکس پروپگنڈا کا کھیل ہو گئی آج کل کوئی بھی کچھ بھی فالس پروپگنڈا کر دیتا اور لوگوں سے ماننے لگتے ہیں واتس ایپ یونیورسٹی پر کوئی بھی خبر چل جاتی ہے لوگوں سے مان لیتے ہیں یہ تو ابھی اکلیش آدھ نے کہا ہے کارکرم میں بسپا کے ٹکٹ وی جے پی مکھیلے سے تیہ ہو رہے ہیں اور سپا کے کہاں سے تیہ ہو رہے ہیں سپا کے ٹکٹ کہاں سے تیہ ہو رہے ہیں آپ ہی بتائیے آگرہ سے اور مین پوری تک یادہ بہولیا چھتر اور سماجبادی پارٹی وہاں سیٹے نہیں نکال پائی یادہ بہولیا چھتر جب سمیں آئے گا تو سمیں آنے پر آپ دیکھئے گا کہ بہوجن سماج پارٹی ایکسیل کرے گی اور میں بڑی بات نہیں بولتا لیکن دوہزار ستائیس کے اندر بہن کماری مایواتی مکھے منتری بنیں گی اتر پردیش کے صوبے گی لوگ آپ کی انہی باتوں کا پھر کہتے ہیں کہ دیکھئے خیالی پلاو ہیں بسپائی پکا رہے ہیں پکانے دیجئے ایک سویدھایا دو سو چار تک جانا ہے دو سو تین اور چاہیے کہاں سے آئیں گے سن چوراسی میں جب اٹل بہاری باجپائی جی اور الک اڈوانی جی دو ہی سانست تھے صرف نہیں وہ تو اپنے گروہت پر ہیں ہم بھی گروہت پر ہیں لیکن جو چار بار مکھے منتری رہ چکی ایک ویدھایا کا آیا پوری اتر پردی اس میں لوگوں کو ڈاؤٹ رہتا اروج کو زوال ہے زوال کو اروج ہے جو چیز اوپر جائے گی اسے نیچے آنا جو نیچے جائے گی اسے اوپر جانا ہے بی جے پی کا بھی دور رہا ہوگا جب لوگوں نے کہا ہوگا کہ کیا کر رہے ہو کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور آج آپ دیکھیں بی جے پی ایک بہت اچھی پوزیشن میں ہندوستان کے کئی صوبوں میں راج کر رہی ہے ہندوستان کے اندر دوسری بار مہدی جی پردان منتری بنے تو یہ تو سب کہنے کی باتیں ہیں صاحب یہ ہندوستان کی جندہ کب وقت پلڑ دے کب کائی پلڑ دے کچھ نہیں پتا تو شائن مسود اب سوال یہ ہے کہ خود کی وراثت کو یا خود کے راجنطک کریئر کو آپ کیسے آگے بڑھائیں گے ابھی میئر کا چناو ہونا ہے اس میں ٹکٹ بھی گوشت ہو چکا ہے آپ کی ممی کا ٹکٹ ہے شائن مسود کا ٹکٹ ہے تو اب اس کو کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ آگے لوگ سبح کا بھی چناو آنا ہے بی جے پی فائٹ میں ہے کیا بی جے پی اتنے آسانی سے اس سیٹ کو لوس کرے گی تو کیا رنڈ نہیں تھی آپ لوگ نے بنائی دیکھیں سب الیکشن جو ہے وہ سمی کرنوں پر آ جاتا ہے ووٹ پر آ جاتا ہے پچھلی بار جب دو ہزار سترہ کے اندر میر کا الیکشن ہوا تو بوجن سماج پارٹی ایک ہزار ووٹ سے چناو ہار گئی ستر ہزار ووٹ کانگریس کو ملا تھا آج وہیں آنکڑے اگر آپ جوڑیں گے تو وہ آنکڑے بی جے پی کو پچاس ہزار سے پلس ہم لوگ ووٹ بینک میں بی جے پی سے چلے جاتے ہیں مضبوطی سے چناو لڑیں گے باقی اوپر والے کے ہاتھ ہے ہار جیت ہم تو لڑی رہے ہیں ایک بات آپ کے پریوار سے اور نکل کر آتی ہے کہ سارن پور کے اندر دیکھیں ابھی عمران مسود صاحب نے ابھی ایک پائر کرم میں کہا کہ ایک سانسد آپ کی پارٹی کے ان پر بھی نشانہ ساتھ دیا ودھائک ہیں یہاں پر ایم ایل سی ہیں یہاں پر قیادت کمزور ہے چار مسلم لیڈر ہونے کے باوجود بھی آپ بھی ایسا ہی مانتے ہیں بلکل مانتا ہوں صاحب کیوں نہیں مانتا دیکھیں مجھے ایک باب بتائیے سچن بھائی ایک ایم پی اور ایک ایم ایل اے وہ ایک سمویدانک پت پر بیٹھیں پبلک ریپیزنٹیٹیو ہیں پبلک نے ان کو ووٹ دے کر ودھائک اور سانسد بنایا ہے زلے کے اندر اگر کوئی بھی آبداری ہے تو ان کا سب سے بہلا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ آ کر آ کر کھڑے ہوں اور پبلک کی رہنمائی کریں جو میں والا پرکرنڈ ہوا آپ پریس کے بندو ہوا آپ کو پتائے کہ وہ کس طرح سے اس میں ذاتی ہوئی لوگوں کے اوپر کیا کوئی بھی ایک نیتہ ایسا نہیں تھا جو کھڑے ہو کر یہ کہہ دیتا کہ ان لوگوں کے ساتھ غلط ہو رہا ہے ڈیلیگیشن ملنے گیا تھا سپا اور بسپا کا ڈیلیگیشن ملنے گیا ادھر ڈیلیگیشن مل رہا تھا اور ادھر بلڈوزر چل رہا تھا آلی کی چنگی کے اوپر وہ لڑکا میں اس کا میرے نام ذہن سے نکل گیا وہ کھرائے کے مکان میں رہنے والا لڑکا اس کی عمر انیس سال اس کے گھر کا گیٹ توڑ دیا جا کر بہن صاحب اس کے لئے لڑائی لڑی ہے اس کا گیٹ لگوایا واپس اس آدمی کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنے مکان مالک کے گھر کے بار گیٹ لگوا دیتا دوبارہ اس طرح کی ذاتی اور کوئی یہ نہیں کہہ پایا اگر وہاں ڈیلیگیشن گیا تھا ملنے تو ڈیلیگیشن کم سے کام اس بلڈوزر کو تو رکوا دیتا عمران مسود صاحب ملے آپ مجھے خود بتاؤ عمران مسود صاحب ملے اس کے بعد کوئی کاربائی اس طرح کی ہوئی نہیں ہوئی لیکن ہم نے تو کہا کہ گاجروں کے چور کو جوتی کی سزا دیتو فانسی بھی تھوڑی چڑھا دو گئے ان لوگوں کو لیکن آپ چلیے سماجبادیوں کو بولیے ویدھائی کو بولی ملسی کو بولی آپ تو اپنی پارٹی کے سانسد کو بولتے ہیں وہ آپ کی میٹنگز میں نہیں آ رہے ہیں تو کیس کا مطلب ان پر ہی ٹارگٹ کر دیا جائے یہ بن نہیں رہی ہے اندر کھانے کیا کچھڑی پکڑا ہے اچھا کیوں نہیں بنے گی کہ ہم ایک پارٹی میں ہیں انوشاسد پارٹی ہے بسپا بسپا کے اندر انوشاسن سے سب کچھ چلتا ہے نہیں انوشاشن ایسا تو ہونا چاہیے کہ پارٹی کے سانسد کو تو برا بھلا نہ کہیں ہم کہاں کہہ رہے ہیں انہیں برا بھلا ہم تو یہ کہہ رہے ہیں وہ اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہے وہ اپنی ذمہ داری نبھائے نا وہ اپنی ذمہ داری نبھائے اگر ان کو پارٹی کے پروگرام میں آنا ہے تو ہم نے کونسے گیٹ بند کر دیے وہ آئیں گے وہ سانسد ہیں عمر میں ہم سے بڑے ہیں ان کا ہم سمبان کریں گے عزت دیں گے انہیں وہ آئیں تو وہ تو آ ہی نہیں رہے تو کیا یہ مانا جائے کہ اب جو چیزیں چل رہی ہیں سارنپور کی سیاست میں عمران مسود کا ٹکٹ پکا ہے لوگ سبھا کے لئے یہ تو اوپر والا تیہ کرے گا اور پارٹی کا شیش نترتو تیہ کرے گا صاحب میں اس میں کیسے تیاری ہے لوگ سبھا لڑنے کی تو ہمیشہ یہ صحیح ہے صاحب ہم لوگ تو بارہ مہینے کام کرتے ہیں تین سو پینسٹھ دن کام کرتے ہیں اور اس نیت سے کام نہیں کرتے کہ ہمیں الیکشن لڑنا ہے ہم تو ہیں فیلڈ میں الیکشن لڑیں گے لڑائے گا ساتھی لڑائیں گے تو لڑ لیں گے نہیں تو قربانی کے لئے بھی تیار ہیں تو شایان مسود کا کیا چلے میرا انتم سوال یہ ہے بیدان سوال لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں یا کیا ابھی منج رہے ہیں کھلاڑی ہیں دیکھ رہے ہیں کیا کیا ہو رہا سیاست میں میں بتاؤں آپ کو دیکھیں میرا اجنڈا ایم پی ایم ایل اے بننا نہیں نہیں مجھے کوئی لالچ ہے ایم پی ایم 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 اے بننے میں نے بھی آپ سے پہلے بھی کہا میرا پیشن جو ہے وہ لوگوں کی لڑائی لڑنا ہے اگر کوئی فریادی میرے پاس آ رہا ہے ہمارے در پر آ رہا ہے تو وہ مایوس ہو کے نہ جائے ہمارے در سے اور اگر میں اس منیوٹ ڈیٹیل کو بھی نہیں نبھا سکتا تو پھر میں ایمیلے بننے کا حق دار نہیں جب میرے ساتھیوں کو مجھے ایمیلے بنانا ہوگا ایمیلے بنانا ہوگا تو بنا دیں گے ابھی لڑائی صرف اس چیز کی ہے کہ زلہ سارنپور کے اندر کوئی غریب کوئی مظلوم کسی کے ساتھ ذاتی نہ ہو جائے ہم کھڑے رہیں اس کی لڑائی لڑتے رہیں اور یہ میک شور کرلیں کہ اس کو انصاف ملیں ابھی تو لڑائی صرف اتنی سی ہے بہتا شارٹ ٹرم اجنڈا ہمارا امان لیجئے آپ کی کوئی دکت ہے میں مدد کر دوں یا کوئی اور نیتہ مدد کر دے مدد ہونی چاہیے نا آپ کی اس میں تو کانفلیکٹ نہیں ہے ہر نیتہ اپنی نیت کو ایسا بنا لے کہ جنتہ کے لئے کام کرنا ہے جس دن آپ نیت کو اس طرح بنا لوگے جنتہ کے لئے کام کرنا آپ کے آپس میں کانفلیکٹ نہیں ختم ہو جائیں گے دیکھئے سب کی لڑائی عمران مسعود صاحب سے کیوں ہیں لڑائی بی جے پی سے ہونی چاہیے لڑائی فرقہ پرست سوچ سے ہونی چاہیے آئیڈیالوجی کی لڑائی ہو رہی ہے آج کر ایک طرف سیکلرزم ہے ایک طرف کمینلزم ہے تو عمران مسعود سے کیسے ان لوگوں کی لڑائی ہو سکتی ہے جو سیکلر ہیں اور بی جے پی سے لڑ رہے ہیں تو لڑائی آپ سے ہے بی جے پی سے نہیں ان لوگوں کی ہماری سے اس لئے لڑائی جب تک ہمیں نہیں ختم کریں گے تو بی جے پی سے لڑنے کی قوت کس طرح پیدا کریں گے پہلے تو ہم سے لڑنا پڑے گا ہم سیدھے بی جے پی سے لڑ رہے ہیں ہماری کسی نیتہ سے کوئی لڑائی نہیں ہے لڑائی تو تب ہوگی جب کوئی کانفلیکٹ ہوگا ہماری لڑائی بی جے پی سے اور اس کی بچاردارہ سے اور ہم اس کی لڑائی میں لگے ہیں صاحب چلے ٹھیک ہے شایان مسعود آپ نے اپنا سمیہ دیا اس کے لئے بہت بہت دھنجا آپ کا تو یہ تھے یوہب اسپنیتہ شایان مسعود جنہوں نے تمام مددوں پر بڑی بیباکی سے اپنی رائے رکھی فلال اتنا ہی نمسکار